وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام آپ سارے اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری چوبیس میں پارے میں سورہ مومن چل رہی ہے اور ہم نے تقریباً اس کی چالیس کے قریب آیات مبارکہ پڑی تھی اور اس کے جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک بندہ مومن کے تذکرے پر مشتمل ہے اور بندہ مومن کے تذکرے کے زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید اور اپنے حبیب کریم کی اور انبیاء کرام کی رسالت اور خصوصاً آخرت کی حوالے سے جو اہل ایمان کا عقیدہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اگر کوئی دوست نیا ہو تو اس کے لیے میں تمہیدن ارز کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فیرون کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تو اس وقت ایک بندہ مومن تھا جو فیرون کے بڑے قریبی رشتداروں میں سے تھا اور اس کو بڑا ایک اثر اور رسوخ حاصل تھا فیرون کے دربار میں وہ فیرون کو اور آل فیرون کو سمجھاتا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ یہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ بڑا اچھا مشن ہے اور اس کی طرف چلے جاؤ اور قرآن نے اس کے ایمان کی گوائی دی اس وجہ سے سورت کا نام ہی جو ہے وہ سورہ مومن ہے اب بات ان کی اسی مجلس کی چل رہی ہے کہ فیرون موجود ہے اور فیرون کے ہواری آل فیرون سارے موجود ہیں اور وہ بندہ مومن اپنے جو دعوتی نکات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ بندہ مومن فیرون اور آل فیرون کو کہتا ہے کہ اے میری قوم یہ یقیناً تمہاری اور میری قوم ایک ہے میں تمہیں نجات کی طرح بلاتا ہوں تم مجھے دوزق کی طرح بلاتے ہو اس کا خود ہی ذرا انیلیسز کر لو کہ کس کی دعوت بہتر ہے یہ آیت نمبر پہلی کا مفہوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یا قومیں اور اے میری قوم مالی میرا بھی عجب حال ہے جیسے انسان کسی کو انتہائی خیرخائی کے لب و لہجے میں سمجھاتا ہے مالی میرا بھی عجب حال ہے ادعو کم میں تمہیں دعوت دیتا ہوں الان نجات نجات کی طرف و تدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو الان نار آگ کی طرف بلاتے ہو تو ذرا حال دیکھ لو اکل کو ہاتھ مار لو میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں تم مجھے فیرون کی خداییت کو ماننے کی طرف بلاتے ہو تو یہ تو سیدھا سیدھا آگ کا راستہ ہے تدعوننی تم مجھے دعوت دیتے ہو لِعَقْفُرَا تاکہ میں انکار کر دوں باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَعُشْرِقَ بِهِ اور میں شریک ٹھہراؤں اس اللہ کے ساتھ مَا اُسْكُو لَيْسَ لِي بِهِ علم جس کا مجھے علم تک نہیں ہے میں اس کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراؤں وَآنَا عَدْعُكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ وَاوْكَمْ آنَا اور آنَا مَنْ عَدْعُكُمْ میں تمہیں بلاتا ہوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ جو بہت غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں یہاں جو جس مقصد کے لیے اس بندہ مومن کا ذکر ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ صورت مکی ہے اور اس کے جو مخاطب ہیں وہ اہل مکہ ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی اس اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو واحد ہے اور میرا حبیب تمہیں بلاتا ہے اللہ کی طرف اور تم میرے حبیب کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو اور تم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہو تو تم سے تو وہ بندہ مومن بہتر تھا جس کے لیے یہ واقعہ لائے گیا اس مقام پر وہ بندہ مومن یہ کہتا ہے لا جارمہ سچی بات تو یہ ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو یعنی فیرون کی اتباع کی طرف اس کو خدا ماننے کی طرف لیسا لہو دعوتن اسے کوئی حق ہی نہیں ہے فِي الدنیا وَلَا فِي الْآخِرَةَ نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں اس کو پکارا جائے اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے حق تو اس کا ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے کہ اس کی توحید اور اس کی وعدانیت کا کلمہ بلند کیا جائے یہ بھی توحید ہے اب اگلا جو چھوٹا سا جملہ ہے یہ ایمان بالآخرت ہے وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهُ وَأَوْكَمَنَا اور انہ بے شک مَرَدَّنَا ہم سب کو لوٹنا ہے ردہ یہ ردو سے ہے اسی سے لفظ مردود بھی نکلا ہے کیونکہ وہ نکل جاتا ہے اسلام سے واپس مڑ جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سب کو لوٹنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّار وَأَوْكَمَنَا اور انہ بے شک المُسْرِفِينَ جو اسراف کرنے والے ہوں گے حد سے بڑھنے والے ہوں گے هُمْ أَصْحَابُ النَّار وہ تو دوزخی ہوں گے اور آگ والے ہوں گے یہ آپ دیکھیں دو تین موضوعات پہ گفتگو بندہ مومن کی اس ڈسکشن میں سمجھائی جا رہی ہے کہ بندہ مومن کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید پرستو بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے وہ رسولوں کی رسالت کو ماننے والا ہو بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی اوپر ایمان رکھنے والا ہو اصل یہ بات ہے جو بندہ مومن کی زبان سے کہی جا رہی ہے اور اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا اہل دانش اور اہل اکل سمجھتے ہو اور تمہارے نام کیا ہے ابو الحکم ابو جہل کا جو اصل اس کا لکب تھا اس کا ابو الحکم تھا وہ بڑا دانش مان تھا تو اللہ فرما رہے دانش مان تو تم سے بہتر وہ تھا جو کم از کم اللہ کی توحید کو مانتا تھا اس وقت کے نبی کی رسالت کو مانتا تھا آخرت کی اوپر ایمان رکھتا تھا لہذا تمہارا کہنا ٹھیک نہیں تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَاقَمَنَا پَس سین انکریب تَذْكُرُونَ تم یاد کروگے یہ بندہ مومن ہی کہہ رہا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میری قوم کے لوگوں میرے وطن کے لوگوں میری بستی کے لوگوں ستذکرونہ تم انکریب یاد کروگے کس کو مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں تمہیں اب کہہ رہا ہوں نا یہ باتیں تمہیں میری کل یاد آئیں گے جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے نا انتہائی محبت کے لہجے میں بیٹا آج اگر میری بات مان لو تو کل میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی کہ باپ مجھے کیسی باتیں سمجھاتا تھا بلکل باپ کے لب و لہجے سے ستر گنا زیادہ ہمدردی کے ساتھ اللہ اپنے اس بندے کی زبان سے اس کی قوم کو سمجھا رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ میرے عزیزوں تم یاد کروگے مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور پھر بندہ مومن نے کلمہ حق کہہ دیا ذرا اس تناظر کو دیکھیں بندہ مومن نے فیرون کے سامنے حق کہہ دیا فیرون کی قوم کے سامنے حق کہہ دیا یقیناً اس کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ مجھے یہاں شوٹ کر دیا جائے میرا تو اب انجام ہے ہی کوئی نہیں لیکن یہاں نبی پاک علیہ السلام کو یہ واقعہ بتلا کر یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے معبوب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے بندہ مومن کا معاملہ ہمیشہ اللہ کی سپرد ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی بچا لیا تھا اور اے حبیب مکرم آپ کا یہ بال بی بی کا مکی لوگ نہیں کر سکتے آپ اپنے مشہل میں لگے رہے ہیں وہ بندہ مومن یہ دعا کرتا تھا وہ بندہ مومن جس نے فیرون کے حق میں کلمہ حق بلاند کیا وہ دعا کیا کر رہا ہے وَأُفَوِّدُوْ اَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاو کا بانا اور اُفَوِّدُوْ میں سپرد کرتا ہوں امری اپنا معاملہ وہ بندہ کہتا ہے فیرون اور اس کے حواری مجھے ماریں عبرت بنا دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں وَأُفَوِّدُ اَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے بِالْعِبَادِ اپنے بندوں کو اب اللہ نے ساتھ سند بھی دے دی فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوْ فَاکَمَا نَفَسْ وَقَا بچا لیا ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیئیات ان عذیتوں سے ان دکھوں سے ان نتائج برے سے ما مکہ رو جن کا انہوں نے مکر کیا تھا ہیلا فریب کیا تھا کہ یہ بندہ مومن کی گفتگو بھی اثر نہ کرے اور یہ اپنی موت آپ مار جائے اس کا کلمہ حق کا کوئی فیدہ نہ ہو اللہ فرما رہے پس بچا لیا ہم نے اپنے اس نیک بندے کو ان عذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا تھا اس کے برعکس فیرون اور آل فیرون کا انجام کیا ہوا وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَزَابِ وَاوْکَ مَنَا اور حَاقَ گھیر لیا بِعَالِ فِرْعَوْنَ آل فیرون کو سُوءُ الْعَزَابِ بُرے عذاب نے اب یہاں دیکھیں حق اور باطل واضح ہو گیا اللہ نے یہی حق اور باطل اپنے حبیب کہ تھرو اہلِ مکہ کے سامنے واضح کرنا ہے اہلِ حق کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اہلِ باطل کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا بظاہر یہاں فورٹی فائیو نمبر آیت تک اس بندے کی گفتگو ختم ہو چکی لیکن اسی زمن میں چونکہ اچھے اور برے انجام کا ذکر آیا تو پھر قرآنِ مجید نے اپنی بڑی پیاری چند سٹیٹمنٹس دیں آخرت کے حوالے سے اور یہ اہلِ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان آیات کے اندر میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اہلِ سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ دنیا عالمِ دنیا ہے اس سے پہلے عالمِ ارواہ تھا یہ عالمِ دنیا ہے جب انسان کو موت آتی ہے اپنی قبر میں جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر کی زندگی ہے ہی کوئی نہیں وہ قبر کی زندگی کے منکر ہیں کچھ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے ہر حوالے سے منکر ہیں جیسے ہندو ہیں میت جلا دی اس کے بعد اس کی راک پانی میں بہا دی قصہ ہی ختم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبر کی زندگی کے منکر ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی انپڑ قسم کے اور جائل قسم کے لوگ ہیں آج ہماری سوسائیٹی میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں جو ایلیٹ کلاس پڑی لکھی کلاس جن لوگوں کو فالو کرتی ہے وہ ایمان بالآخرت اور قبر کی زندگی کے منکر ہیں عالم برزخ وہ ہے جہاں مرنے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ہم سب نے رہنا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری فرد تک عالم برزخ میں اس نے جانا ہے اب سوال یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا بندہ اور آخری قیامت آنے سے پہلے دو منٹ پہلے مرنے والا بندہ جو قبر میں جائے گا ان کا عالم برزخ ہے ایک جیسا کیسے ہوگا ان کو ہو گئے اتنے سال اس کو ہو گئے چند منٹ تو یہ ذہن میں نوٹ کر لیں ٹائم اور سپیس کا تصور اس دنیا کا تصور ہے ٹائم اور سپیس کا تصور قبر کا تصور نہیں ہے یہ سورج مشرق سے نکل کر ہمیں زندگی دیتا ہے مغرب میں جاتا ہے ہم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں یہ اس دنیا کا اصول ہے کشش سکل اس دنیا کا اصول ہے اس دنیا کے بعد کا اصول نہیں ہے لہذا قبر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے بندے کو کیسے عیات رکھتا ہے کس لیول کا رکھتا ہے آج تک کوئی ٹیکنالوجی اس چیز کو واضح نہیں کر سکی ہاں ہمارا ایمان ضرور ہے اچھا جو بندہ برزخ میں ہوتا ہے کیا وہ جل رہا ہوتا ہے کیا وہ جنت میں ہوتا ہے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو اس کا نتیجہ قیامت کو ہونا ہے وہ اس کو صبح و شام اپنی قبر میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ قبر میں بندہ موجود ہے اس کو قیامت والے دن اس کا جو انجام ہونا ہے اگر اس کو دوزخ ملنی ہے قیامت کو تو اس کو صبح و شام دوزخ دکھائی جاتی اگر اس کو جنت ملنی ہے صبح و شام اس کو اپنی قبر میں یہی کچھ دکھایا جاتا ہے قرآن مجید اس بات کو واضح کر رہا ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے یہ عالم دنیا بلکہ اور پیچھے جائیں وہ عالم ارواہ یہ عالم دنیا قبر کی زندگی عالم برزخ اور پھر یوم قیامت جب ہم سب نے اللہ کی حضور پیش ہو جانا ہے اس کے بعد جنت اور اس کے بعد دوزخ ذرا اس آیت کی اوپر غور کیجئے بات چلی تھی کہ فیرون اور آل فیرون غرق ہو گئے اور اہل ایمان بچ گئے اس دور میں بھی اب جو فیرون اور آل فیرون غرق ہو گئے وہ کہاں گئے فرمایا ان کو پیش کیا جاتا ہے علیہا اس دوزخ کی آگ کے اوپر غدو و عشیہ صبح اور شام دوزخ کی آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے و یوم تکوم الساعہ واو کمانا اور یوم اس جس روز تکوم الساعہ قیامت قائم ہوگی اس دن پھر ان کو کیا کہا جائے گا ادخلو داخل کر دو آل فیرون فیرونیوں کو اشد العذاب شدید ترین عذاب کے اندر ان کو داخل کر دو اس آیت کے دو تین ٹکڑے ہیں جی پہلا ٹکڑا یہ ہے دوزخ کی آگ ہے پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر یہ ہے قبر کی زندگی لہذا قبر والے کو ہماری دعاوں کی ضرورت ہے وہ موتاج ہے گھر سے دعا کی جائے قبر کے اوپر جا کے دعا کی جائے صبح و شام دعا کی جائے میرا اور آپ کا اللہ چاہتا ہے ہم ان کے لئے دعا کریں بیزی نیس لائف میں اگر کسی کو وقت نہ ملے تو اللہ تعالی نے ہر نماز میں ہر رکت کے آخر میں ہر نماز میں دعا رکھ دی ربنا فلی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الحصہ آپ اندازہ فرمائیں نا اللہ کی حمد بھی پانچ وقت اور مرنے والوں کے لئے دعا بھی پانچ وقت کی ہر نماز میں اللہ تعالی ہم سے دعا کروارا ہے اس لئے اس دعا کو ذرا بڑا انٹینشنل کیا کریں ربنا فلی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الحصہ جو آج موتاج ہیں اور ہمیں اختیار ہے کل ہم موتاج ہوں گے ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہوگی لہذا آج ان دعاوں کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے اور یہ سار عالم برزخ پر اہل سنت کی دلیل ہے کہ برزخ قبر کی زندگی حق ہے وہاں جنت دوزہ کا مشاہدہ بندے کو کروایا جاتا ہے آپ دیکھیں نا ہم خواب میں سوئے ہوتے ہیں کبھی کو مار جاتا ہے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی دکھ ہوتا ہے کبھی خوشی یہ وہی کیفیت ہے جس کی چھوٹی سی مثال ہمیں اس دنیا میں دے دی گئی ہے اور ہم نے سورہ زمور میں پڑا تھا انسان جب سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے اللہ کے پاس جاتی ہے وہاں آپ نے مرے ہوئے کے روحوں کے ساتھ ملتی ہے اور پھر اللہ فرما رہا ہے کچھ روحوں کو ہم واپس بھی دیتے ہیں کچھ کو واپس آنے کا اختیار نہیں ہوتا جن کو اختیار نہیں ہوتا وہ وہ ہیں جو پرمنٹ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں جن کی روحوں کو اللہ واپس بھی دیتا ہے وہ میں اور آپ ہیں جب سوتے ہیں روح نکلتی ہے ہمیں اپنے پیارے خواب میں ملتے ہیں ہماری روحیں ان کے ساتھ جا کے ملتی ہیں وہ کہاں ہیں اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ آلہ جگہ پر ہیں اس کی روح کے در گئی اپنی قبر پہ بھی ہو سکتی ہے یہ اہل سنت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے بات لکھی ہے مرنے والے کی روح اس کی قبر پہ بھی ہو سکتی ہے مرنے والے کی روح اس کے گھر بھی آ سکتی ہے مرنے والے کی روح مسجد میں بھی آ سکتی ہے وہ اللہ کے حکم سے مشرق مغرب شمال جنوب جہاں جانا چاہے وہاں جا سکتے اور اسی قیفیت میں ہمیں اس کا دیدار ہوتا ہے اور ہم اپنے پیاروں سے ملتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا ادخلو آل فرعون فرعون کو داخل کر دو اشد الازاب آل فرعون کو سخترین عذاب میں وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ اور کتنا پھر اللہ فرما رہے غوش ربا یہ سما ہوگا يَتَحَاجُونَ جب باہم جگڑ رہے ہوں گے یہ لوگ فِي النَّارِ دو زخمے فَيَكُولُ الدُعَفَاءُ اور جو ضعیف لوگ ہیں وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اُن لوگوں سے استقبرو جنہوں نے غلط ٹرینڈ سیٹ کیے تھے اس دنیا میں اُن لوگوں کو ضعیف لوگ کہیں گے کہ بھئی تم ٹرینڈ سیٹر تھے ہم تو تمہاری باتوں کو مانا کرتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا ہم تو تمہارے تابع تھے فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ تو کیا آج تم دور کر سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ یعنی جو موتاج قسم کے لوگ ہیں آلِ فیرون اور اس طرح کے جو محقوم طبقہ ہے یہ پھر کہے گا اُن لوگوں کو جو بڑے بڑے تھے کہ کیا تم آج ہمِ دوزہ کی آگ سے بچا سکتے ہو قَالَلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا دنیا میں سر تکبر کیا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا میں رسولوں کو نہیں مانتا میں مرنے کو نہیں مانتا یہ تکبر ہے متکبر لوگ جواب دیں گے اِنَّا كُلُّن فِيهَا ہم سب آگ میں بھن رہے ہیں ہم اکٹھے ہیں آگ میں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق انشاءاللہ ہم کل زندگی رہی اسی موضوع کو آیت نمبر فورٹی ایٹ سے آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور پے سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّهُ بَلَا